السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ناظرین اکرام الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم آخہ کریم علیہ السلام کے خصوصی لطف و کرم سے حضرت شیخ دکن کے روحانی فیضان سے قدوت السالکین زبدت العارفین امدت الواسلین تاج المشائخ حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی علیہ رحمت الرزبان پیش رو سجادہ نشین بارگاہ حضرت شیخ دکن رحمت اللہ علیہ کی فاتحہ اربعین سترہ سبتمبر بروز ہفتہ بعد نماز اصر مراسم سندل مالی و فاتحہ خانی ہوئی بعد نماز مغرب لنگر تاج کا احتمام کیا گیا ہزاروں عقید محقیدت مندان حضرت تاج بابا اور برادران اسلام اور آشخان اولیاء اکرام اور عوام الناس نے اس میں شرکت کی اس کے بعد بعد نماز اشاء عظیم الشان پائمانے پر حضرت تاج المشائح کی یاد مبارک میں خانقہ نظام کی ضرورت و اہمیت کے زیر عنوان تاریخ ساز فقید المثال اور عظیم الشان پائمانے پر جلسے عام کا انخواد عمل میں آیا اس جلسے میں ہزاروں کی تیدار میں امرتہ و سیلاب کی طرح عوام الناس نے برادران اسلام نے برادران وطن نے اور آشخان اولیاء نے اور آشخان حضرت تاج بابا نے شرکت فرمائی اور میں سمجھتا ہوں کہ گلبرگاہ کی تاریخ میں یہ پہلا جلسہ ہوگا کہ ہندوستان بھر کے ہر ریاست سے مشایخ اکرام سجادگان اعظام علماء اکرام سیاسی خائدین ایک ہی اسٹیج پر جمع ہوئے شمال ہند سے شیخ الہند اشرف ملت حضرت علامہ سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی صاحب قبلہ مدزی اللہ العالی قومی صدر آل انڈیا مشایخ بورڈ نے شرکت کی جبکہ جامعہ نظامیہ کے صدر مفتی حضرت علامہ مفتی محمد مفتی سید زیاؤدین نخشبندی صاحب قبلہ اور دیگر وہاں کے شویخ نے اس جلسے میں شرکت کی اور تمام شہر گلبرگا کے تمام مشایخ اعظام علماء اکرام نے قائدین نے تمام پارٹیوں کے قائدین نے اس میں شرکت کی میں انجمن قادریہ جنیدیہ چشتیہ کی جانب سے بارگاہ حضرت شیخ اکران کی جانب سے تمام علماء اکرام مشایخ اعظام سجادہ گان ذو الاحترام کا اور جتنے شریک ہوئے ہیں آشخان اولیاء برادران ملتی اسلامیان سب کا دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہ جلسہ آپ حضرات کی شرکت آپ حضرات کی آمد سے شہر گلبرگا کا ایک تاریخی جلسہ بن گیا اور جتنے بھی شریک رہے ان سب کو حضرت تاج المشائخ کی روحانی فیوز و برکات حضرت شیخ دکن علی رحمت و رضوان کی روحانی فیوز و برکات کے ساتھ ساتھ علماء اکرام سجادہ گان عظام مشایخ ذو الاحترام کے گران قدر انمول قطابات سننے اور اپنے قلب و روح کو منور و مجلہ کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی میں اس موقع پر شوشل میڈیا کے افراد کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تمام شوشل میڈیا کہ حضرات نے اس جلسے کا لائے ٹوڑکاشٹ کیا اور پوری دنیا میں جلسہ دیکھا گیا عرب ممالک میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس کو دیکھا اور پوری دنیا میں جہاں جہاں حضرت تاج المشایخ کے عقیدت مندان ہیں مریدین ہیں متوصلین ہیں دنیا بھر سے اس کا انہوں نے مشاہدہ کیا اور ہمارے اس شہر میں یہ پہلا جلسہ تھا کہ آہاتہ بارگہ شیخ دکن اور اس کے اطراف وقناف کا سارا علاقہ لوگوں کے آمد سے بھر گیا تھا اور امرتے ہوئے سائلات کی طرح لوگوں نے اس میں شرکت کی سروں کا سمندر نظر آ رہا تھا اس کو پوری طرح سے شوشل میڈیا نے بھی ہائلیٹ کیا اور محکمہیں پولیس نے بھی اس کا معقول اس میں جو ہمارا تعاون کیا اور خصوصاً وابستگانے انجمن خالیہ چشتیہ جنیدیہ کے جو ممبران ہیں عرقان ہیں اور جو سلسلے کے وابستگان ہیں انہوں نے ایک مہینے تک دن رات ایک کیا انہوں نے اس کے تخریب کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لئے دن نہیں سمجھا رات نہیں سمجھا چوبیسو گھنٹے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو جن براداران طریقت نے وابستگان سلسلے جنیدیہ نے انجام دیا ہے خاص طور پر ان سارے احباب کا ان سارے براداران طریقت کا اللہ سب کی خدمات کو خبول فرما کر حضرت شیخ دکن اور حضرت تاج المشایخ کے روحانی فیوز و برکاس سے سر فراز فرمائیں اور شوشل میڈیا کے افراد جو اس کو ہائلیٹ کیے ہیں گھر گھر اس کے پیغام کو گھر بیٹے ان کو سارے عقیدت مندان اولیاء تک اس پرگرام کو انہوں نے پہنچایا ہے شوشل میڈیا کے افراد کا نہایت ہی قلیدی رول اس تخریب میں رہا ہے ان کا میں پھر ایک مرتبہ دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا کرتا ہوں کہ سب کی خدمات کو اللہ تعالیٰ خبول فرمائیں اور اللہ و رسول اللہ تعالیٰ کا فضل اور آخہ علیہ السلام کی خصوصی دعاوں اور خصوصی نگاہ لطف کرم سے اور بزرگان دین کی خصوصی نگاہ لطف کرم سے سب کو سر فراز فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ